بسم اللہ الرحمن الرحیم دار العلوم کے متعلق جو باتیں چل رہی ہیں کہ ایک اصلی ہے ایک نقلی ہے یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ جو بحث مباعثہ چل رہی ہیں اصلی اور نقلی کی جو ہوائیں چل رہی ہیں اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ واقعیتاً سچے دل سے صاف دل سے اچھی نیت سے میری ان باتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ کے اصلی اور نقلی یہ مسئلہ واقعیتاً ختم ہو جائے گا یہ اختلاف واقعیتاً ختم ہو جائے گا اصلی اور نقلی کا گوھر سے سنیں گے اور مکمل سنیں گے آدھے میں چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مغالطہ لگے آپ جو ہے گلت مفہوم نکال سکیں بات یہ ہے کہ دار العلوم کو نقلی جو ابھی دار علوم ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ نقلی ہے کیوں کہتے ہیں وجہ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاری طیب صاحب نوور اللہ مرکدہو کو وہاں سے نکالا گیا تھا دار علوم کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا دار علوم سے وہ نکل گئے تھے جس کی وجہ سے دار علوم نقلی ہے اور یہاں جو انہوں نے اپنا مدرسہ قائم کیا وقف دار علوم دیوبند اس کو کہتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یعنی جو ابھی دار علوم ہے اس کو حضرت قاری طیب صاحب نوور اللہ مرکدہو نے چھوڑ دیا ان کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ نکلی بن گیا تو یہاں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارا میعار یہی ہے کہ قاری طیب صاحب نے اسے چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے وہ نکلی بن گیا اصلی نہیں رہا تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا قاری طیب صاحب نوور اللہ مرکدہو ابھی دنیا میں موجود ہیں ابھی نہیں ہیں وہ تو دنیا کو چھوڑ چکے ہیں لہٰذا جسے تم ابھی اصلی کہہ رہے ہو ابھی وہ بھی وہاں پر موجود نہیں ہیں وہ اس کو بھی چھوڑ چکے ہیں جسے تم اصلی کہہ رہے ہو تمہارے کہنے کے مطابق جب چھوڑ دینے سے آدمی اصلی اور نکلی کا میعار بن جاتا ہے چھوڑ دینے سے وہ نکلی ہو جاتا ہے تو وہ تو دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اس کو جس کو تم اصلی کہہ رہے ہو اس کو بھی تو چھوڑ کر چلے گئے ہیں یہ بھی تو تمہارے میعار کے مطابق تمہارے کہنے کے مطابق یہ بھی تو نکلی ثابت ہو رہا ہے لہٰذا جو اقل مند انسان ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ اصلی اور نکلی کی بحث نہیں ہے اکلی اور نکلی کی باتیں نہیں ہیں دونوں دارل علوم ہیں یہ جو اصلی اور نکلی کی بحث چھڑ رہی ہے یہ جو چھیڑا جا رہا ہے یہ اختلاف کو پیدا کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے دونوں دارل علوم ہیں اصلی نکلی کی بات لانا ہی خلط ہے اگر تم ایک کو اصلی کہو گے دوسرے کو نکلی کہو گے تو تمہارے معیار کے مطابق دوسرا بھی نکلی ثابت ہو رہا ہے اگر ایسا دیکھا جائے تو پھر کوئی بھی دارل علوم اصلی باقی نہیں رہا کیونکہ ان کے اکابر اس کو چھوڑ چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں لہذا تمہارے معیار کے مطابق کوئی بھی اصلی باقی نہیں رہا نہیں یہ معیار آپ کا غلط ہے یہ معیار آپ کا لغو ہے یہ معیار آپ کا اکارت ہے بیکار ہے اسے معیار نہیں بنایا جا سکتا سنو کان کھول کر دونوں میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے ہیں ہم دارل علوم کو جو مرتبہ دیتے ہیں وقف دارل علوم دیوبن کو وہی مرتبہ دیتے ہیں دونوں میں کوئی تمہاری طرح فرق نہیں کرتے ہیں دونوں سے قرآن اور حدیث کا پیغام بھیجا جاتا ہے دونوں سے قرآن اور حدیث کا پیغام عام کیا جاتا ہے لہذا معیار قرآن اور حدیث کو بنایا جائے گا تم جس کو معیار بنا رہے ہو یہ معیار بننے کے قابل نہیں ہے ہاں اگر کہیں پر قرآن اور حدیث کا جو ہے ترک کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ اصلی باقی نہیں رہتا ہے اصلی نقلی کا میار قرآن اور سنت ہوتا ہے اور دونوں جگہ سے قرآن اور سنت کا پیغام عام کیا جا رہا ہے دارالعلوم سے بھی قرآن اور سنت کا پیغام عام ہو رہا ہے وقف دارالعلوم سے بھی پوری دنیا میں فیض پہنچ رہا ہے لہذا دونوں اصلی ہیں کسی ایک کو اصلی کہہ کر دوسرے کو نقلی کہنا یہ انتشار پھیلانا ہے امت کو توڑنا ہے اور کچھ نہیں ہے اسی لیے براہ کرم اللہ کے لیے ایسی باتیں قطعن نہ کریں اگر کوئی پھر بھی کر رہا ہے یقین جانیں رب کعبہ کی قسم وہ امت کو توڑنا چاہتا ہے امت میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے ایسے سخص کے ایسے سخص سے آپ اپنے آپ کو بھی بچائیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے خدا رہا اللہ کے لیے اللہ کے لیے اس بات کو ختم کریں آگے نہ بڑھائیں ورنہ معاملہ بہت آگے بڑھ جائے گا جو اختلاف ہو رہے ہیں یہی کافی ہیں آپ اور اختلاف اللہ کے لیے پیدا نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام امت کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں موسیقی موسیقی